وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہُ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر آخرت سے غفلت کے اسباب پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی آخرت سے غفلت کے اسباب پر اور ان میں سے دو سبب آپ کے سامنے آئے تھے پہلا سبب یہ آیا تھا کہ آخرت سے غافل کر دینے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے وہ انسان کی طاقم میں رہتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے بہکا ہے اور کیسے اس کو رب کے یاد سے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیں لہٰذا شیطان سے انتہائی چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے دوسرا سبب یہ آئے تھا آپ کے سامنے کہ دوسری چیز جو ہے آخرت سے غافل کر دینے والی وہ ہے دنیا یعنی انسان دنیا کے پیچھے اس انداز میں لگ جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے کوشش اور محنت کرنے لگے کہ یہ دنیا اس کے دل و دماغ میں بس جائے اور آخرت کے لیے اور آخرت کو وہ بلکل پوری طرح سے بھول جائے اسی کے زمن میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آخرت کو یاد رکھتے ہوئے یعنی آخرت کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اگر دنیا حاصل کی جائے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے شریعت نے جو پابندیاں لگائیں ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے اگر دنیا حاصل کی جائے تو یہ قابل مضمت نہیں ہے تیسری چیز آخرت سے غافل کر دینے والی وہ ہے انسان کا اپنی خواہشات پر عمل کرنا اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے نفس کی ماننا ہر معاملے میں اپنے نفس کی اطاعت کرنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا یعنی وہ ہر معاملے میں اپنے نفس کی مانتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے جبکہ اطاعت و فرمابرداری جس کی کرنی چاہیے اس ذات کا نام اللہ ہے یعنی انسان کو ہر معاملے میں اپنے رب کی اطاعت و فرمابرداری کرنی چاہیے اس کا رب اسے جہاں جانے کا حکم دے وہاں جائے جب چلنے کا حکم دے تو وہ چلے جب رکنے کا حکم دے تو وہ رکے جو کھانے کا حکم دے اسے کھائے چس چیز سے رکنے کا حکم دے اس سے رک جائے یعنی ایک مسلمان کا ہر قدم اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اگر اپنے آپ کو وہ نفس کے حوالے کر دے گا کہ بھئی مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں دیکھنا اپنے نفس کی دیکھنا تو نفس جو ہے اس کا اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے گھیر دیا ہے اگر انسان جہنم میں جانا چاہے تو اس کے لئے بہت آسان ہے بس اپنے نفس کی پیر بھی کرے تو اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جائے گا اور گناہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکارہ سے گھر دیا ہے مشکلات سے جنت میں جانے کے لئے جد و جہد کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لئے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لئے اسے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی نفس اس کا کہہ گا کہ اس میں کیا حرجے چلو یہ کرلو آرام ہے اس میں لذت ہے اس میں یہ کام کر لیا جائے لیکن نہیں اسے اپنے نفس کی نہیں ماننی ہے اسے دیکھنا ہے کہ اس تعلق سے میرا رب کیا کہتا ہے اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے اس تعلق سے ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو آخرت سے غافل کر دینے والی ایک چیز جو ہے وہ ہے انسان کا اپنے نفس کی اطاعت کرنا اپنے نفسانی خواہشات کی بات ماننا اس کی پیروی کرنا لہٰذا خیال لکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو وہاں پر انسان رکھ کر ایک مرتبہ ضرور دیکھے ایک مرتبہ ضرور سوچے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے یہ قدم میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے یہ قدم آخرت کے تعلق سے فائدہ مند ہے یا نقصان دے اگر آخرت کے تعلق سے اس کا وہ قدم سود مند ہو فائدہ مند ہو اور شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہو تب تو وہ کام کرے وہ عمل کرے اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میرا یہ قدم آخرت کے تعلق سے میرے لیے مزر ہے خطرناک ہے اور شریعت مجھ کو اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ رک جائے اپنے نفس کی نہ مانے اپنے نفس کے پیچھے نہ چلے اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے نفس کی مانتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا چوتھی چیز آخرت سے غافل کر دینے والی گناہوں پر اسرار کرنا گناہوں پر اسرار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پیدر پہ انسان گناہ کرے اور اس پر کوئی ندامت نہ ہو وہ اس کو برا نہ لگے دیکھئے ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے دیکھئے ہم سب انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں فرشتوں سے نہیں ہوتے لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو تو اس پر وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ جب اس سے گناہ ہو تو اس کا نفس اس پر ملامت کرتا ہے ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کیا ٹھیک ہے مجھ سے یہ کام ہو گیا مجھ سے یہ عمل ہو گیا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا لیکن میں نے یہ غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک معاملہ تو یہ ہے اگر انسان کا دل اس کو ملامت کرے گناہوں پر اور اس کے دل میں ندامت ہو وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا اے اللہ میں اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرتا ہوں تو سمجھو وہ دائرے میں ہے ابھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوا لیکن اگر انسان ایسا ہو جائے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو کوئی ندامت نہ ہو کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے گناہ کرتے ہیں رب کو ناراض کرتے ہیں لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان کو اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں ہوتی وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ برائی کو برائی تک نہیں جانتے دیکھئے برائی کو برا جاننا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلْلِسَانِهِ اگر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے اس کو برا کہے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس برائی کو زبان سے برا کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس برائی کو برا جانے وَذَالِكَ اَزْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے رواہ مسلم مسلم شریف کی حدیث یعنی برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے سب سے ہلکہ حصہ ہے اگر انسان کے دل میں یہ مادہ بھی ختم ہو جائے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیہ کرتا ہے مسجدوں سے اس کا تعلق نہیں قرآن سے اس کا تعلق نہیں کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز وہ نہیں کرتا دیگر گناہوں میں وہ ملوث ہے اور اس پر اس کا دل اس کو ملامت نہیں کرتا ہے اس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے اس کا احساس مر چکا ہے تو پھر سمجھو اس نے خطرناک موڑ لے لیا ہے اگر ایسی ہمیں سے کسی کی حالت ہو گئی ہے تو پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں سے کسی کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گناہ اس کو برے نہیں لگتے گناہوں پر ان کا دل اس کو ملامت نہیں کرتا دیکھئے ایک بار دو بار یا کبھی گناہ ہو جانا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے گناہ ہو جائے انسان سے وہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت کا نہ ہونا اس پر شرمندگی کا نہ ہونا اور پھر اس کے بعد پی در پہ کرتا چلا جائے یعنی گناہوں پر اسرار یہ خطرناک چیز ہے ایسے انسان کے آخرت میں نجات پانے کے چانسز کم ہیں ایسے انسان کے اپنی زندگی میں توبہ کرنے کے چانسز کم ہیں تو چوتھی چیز جو ہے آخرت سے غافل کر دینے والی وہ ہے گناہوں پر اسرار کرنا انسان جب پی در پہ گناہ کرتا ہے بار بار گناہ کرتا ہے اور اپنے رب سے نہیں ڈرتا معافی نہیں مانگتا توبہ نہیں کرتا ندامت کا اظہار نہیں کرتا آنسو نہیں بہاتا تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے پہلے اس کے دل پر نکتہ لگتا ہے سیاہ پھر رفتہ رفتہ وہ نکتہ بڑا ہونے لگتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کا دل پوری طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے وہ جس طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو ڈھیل دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میری زندگی تو بہت اچھی خاصی گزر رہی ہے مجھے اپنی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی کوئی پریشانیاں نہیں آ رہی لیکن وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے لہٰذا ہم میں سے اگر کسی کی حالت ایسی ہو گئی ہے اللہ نہ کرے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی شرمندگی نہیں ہوتی افسوس نہیں ہوتا دل میں کسی قسم کا برا ہم فیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں بہت جلدی بیدار ہونے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم کسی تباہی کا شکار ہو جائیں اور ہم پر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں پانچویں چیز جو آخرت سے غافل کر دینے والی ہے وہ ہے مصیبتوں کا آنا پریشانیوں کا آنا بعض حضرات پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اپنے رب سے بدزن ہو جاتے ہیں دیکھئے پریشانیاں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ پریشانیاں ملتی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کسی پریشانی کو فیص نہ کرے ورنہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو پریشانیاں آتی ہیں لیکن ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب اس پر پریشانیاں آئیں جب اس پر مصیبتیں آئیں تو وہ صبر سے کام لے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے ایک وہ شخص ہے کہ جس پر پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ رب سے مایوس ہو جاتا ہے اور کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کتنے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو پانچ وقت کے نمازی تھے لیکن ان پر پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں تو رب سے بدزن ہو گئے وہ یہ سوچنے لگے ہمارا تعلق مسجدوں سے بھی ہے قرآن سے بھی ہے دیندار لوگوں سے بھی ہے دین کے کاموں میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور اس کو دیکھو نہ اس کا مسجدوں سے تعلق نہ قرآن سے تعلق نہ دینی پروگراموں سے تعلق نہ دیندار لوگوں سے تعلق نہ دیندار لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہ دین کی باتیں کہنا اور سننا لیکن زندگی اس کی خوشحال ہے تو وہ اپنے رب سے بدزن ہو جاتا ہے اور پھر نتیجتاً وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے مسجدوں سے لگاؤ چھوڑ دیتا ہے آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو انسان رب سے بدزن ہو جاتا ہے مسیبتوں کی وجہ سے حالانکہ اس کو خیال لکھنا چاہیے کہ مسیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں اور اگر وہ مسیبتوں پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کو عجر سے نوازے گا اور اللہ تعالی نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا بھوک میں مبتلا کر کے کچھ خوف میں مبتلا کر کے تمہارے مال میں کمی کر کے تمہاری جان میں کمی کر کے فرمایا ہم آزمائیں گے تمہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے میں صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہو انہیں خوشخبری سنا دو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی مسیبت پہنچتی ہے قَالُو تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے لوٹ کر جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں ہیں رب کی نوازشیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں تو اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے آزمائش میں مبتلا کریں گے لہٰذا جو شخص ان آزمائش میں کھرا اترا جو شخص ان آزمائش میں صبر سے کام لے ان مسئیبتوں پر صبر سے کام لے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لئے بہترین بدلا ہے یہ آزمائشیں یہ مسئیبتیں یہ پریشانیاں اگر بد شخص کو آئیں برے شخص کو آئیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے حق میں یہ زحمتیں ہیں یہ عذاب ہیں یعنی اگر برے شخص پر یہ مسئیبتیں آئیں تو اس کے حق میں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہیں لیکن اگر اچھے آدمی پر یہ مسئیبتیں آتی ہیں رب کے متی و فرمابردار شخص پر اگر پریشانیاں اور مسئیبتیں آتی ہیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے سب کو مسئیبتوں سے محفوظ رکھے لیکن یہ پریشانیاں اس کے حق میں بہتر ہیں اس کا رب یہ چاہتا ہے لیکن اس کے لیے یہ پریشانیاں اس کے حق میں بہتر ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو اس دنیا ہی میں دے دے آخرت میں اس کو اپنے گناہوں کا عذاب نہ سہنا پڑے گناہوں کے نتیجے میں عذاب نہ سہنا پڑے لہٰذا اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی سزا اس کو اس دنیا میں مل جائے اور اگر گناہ وہ نہیں بھی کرتا تب بھی اس پر پریشانی آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے بدلے میں ان پریشانیوں کے سبب اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہے اور ان پریشانی اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ختم فرما رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یسیب المسلم من نسغب ولا وسغب ولا حم ولا حزن ولا اذن ولا غم رواہ البخاری فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی تھکن پہنچے تھکن تک آپ چلتے ہیں سفر کرتے ہیں تو تھکن لاحق ہو جاتی ہے یا نہیں اس تھکن کا ذکر ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تھکن لاحق ہوتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی صدمہ پہنچتا ہے کوئی علم پہنچتا ہے کوئی رنج پہنچتا ہے حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بخاری شریف کے حدیث ہیں اور دوسری حدیث میں آیا کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ان مسیبتوں کی وجہ سے انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پکتے جھڑتے ہیں تو یہ پریشانیاں یہ مسیبتیں ایک مسلمان کے حق میں بہتر ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایک مومن کی مثال یہ دی ہے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ ہم بہت سارے مومنوں کو ہم بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں تب ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ کیسے رہی جب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کفار کو نافرمانوں کو کہ وہ مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا پھر جنت کیسے بن گئی جنت کیسے ہے جب وہ پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہے اور دنیا میں ایک مومن کو کتنی ہی راحت مل جائے کتنا ہی آرام اور سکون مل جائے آخرت میں جنت میں اس کو جو سکون اور جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے مقابلے میں جنت کا یہ آرام بھی قید خانہ ہے آخرت میں جو اس کو سکون اور آرام ملنے والا ہے اور ایک کافر کو ایک بد شخص کو ایک نافرمان شخص کو دنیا میں کتنی ہی راحت مل جائے کتنا ہی آرام مل جائے آخرت میں جو اس پر عذاب آنے والا ہے آخرت میں وہ جن تکلیفوں میں مبتلا ہونے والا ہے آخرت میں وہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ پریشانی بہت معمولی ہے لہٰذا یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے اس کی یہ پریشانی آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں جنت ہے یعنی سکون ہی سکون ہے تو ایک مسلمان پر اگر پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے آخرت میں آرام ملنے والا ہے تو وہ اپنے رب سے مایوس نہ ہو اپنے رب سے بدزن نہ ہو اور آخرت میں اس کی پریشانیوں کا بدلہ اس کو بہت زیادہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ان پریشانیوں کی وجہ سے اور ان مصیبتوں کی وجہ سے آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا آخرت میں اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا حتیٰ کہ جب احفل لگی ہوگی حساب و کتاب ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ آرام سے رہے سکون میں رہے اور ان پر کوئی پریشانی نہیں آئی بہت سکون سے اتمنان سے انہوں نے زندگی گزار دی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو دنیا میں پریشانیاں آئیں تھیں مصیبتیں آئیں تھیں اور ان مصیبتوں کی وجہ سے آخرت میں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نوازشیں کر رہا ہے اپنا کرم کر رہا ہے اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کر رہا ہے تو وہ لوگ کیا آرزو کریں گے حدیث کی روشنے میں سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یودو اہل العافیت یوم القیامت حین یعقا اہل البلائی الثواب لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقاریض فرمایا جب وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ آفیت سے رہے ہمیشہ خیر سے رہے جب وہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جنہیں پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں آخرت میں عجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے کیا تمنا کریں گے آرزو کریں گے تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقاریض ایک آش دنیا میں ان کی چملیوں کو ان کی کھالوں کو قیچی سے کار دیا گیا ہوتا اللہ اکبر یعنی دنیا میں جن کو پریشانیاں آئیں ہیں جن کو مصیبتیں آئیں ہیں ان کی ان مصیبتوں کی وجہ سے ان پریشانیوں کی وجہ سے آخرت میں ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے ان رحمتیں ان کو اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں ملیں گی کہ آفیت میں رہنے والے لوگ بھی اللہ سے یہ آرزو کریں گے یہ خواہش کریں گے اے کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں آتیں اے کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں آتی اے کاش دنیا میں ہم پر بھی مصیبتیں آتی اے کاش دنیا میں ہم بھی ستائے گئے ہوتے ہم پر بھی ظلم و ستم ہوتے اور ہماری بھی زندگی میں مصیبتیں آئی ہوتی تاکہ آج آخرت میں ہم اس کا بدلہ پاتے اور دنیا میں ہم پر اتنی پریشانیاں آتی اور اتنی مصیبتیں آتی لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُنْيَا بِالْمَقَارِبِ کہ ہماری کھال کو ہماری چمڑی کو قیچی سے کٹ دیا گیا ہوتا یہ تمنا اور یہ عرض کیوں اس وجہ سے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں مصیبتیں ملی ہیں ان کو عجر و ثواب سے نوازہ جا رہا ہے تو ناصرین کبھی بھی پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں تو اپنے رب سے ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے نمازوں میں ہماری اور پابندیاں آنی چاہیے قرآن سے تعلق ہمارا اور مضبوط ہونی چاہیے اگر ہم پر مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں تو آخرت کی فکر ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں کسی ایسے گناہ میں تو ملوث نہیں ہوں اگر گناہوں میں ملوث ہے تو ان کو چھوڑ دے اور اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہے تب بھی وہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور یقین کرے اعتماد کرے کہ میری ان پریشانیوں کا بدلہ میری ان مصیبتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا یہ دنیا چند روزہ ہے یہ دنیا ہمیشہ کی والی نہیں ہے آج میں یہاں آزمایا جا رہا ہوں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہوں آج مجھ پر اس دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی اس دن مصیبتیں میری زندگی میں نہیں ہوں گی اس دن تو میں اس جنت میں ہوں گا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انام و اکرام میں ہوں گا کہ وہاں صرف آرام ہی آرام ہوگا راحت ہی راحت ہوگی سکون ہی سکون ہوگا لہذا پریشانیاں یہ بھی ایک سبب ہے آخرت سے غفلت کا کہ لوگ پریشانیوں کو فیض نہیں کر پاتے سبر نہیں کر پاتے اور نتیجتاً وہ اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے بدزن ہو جاتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں جبکہ ایک مسلمان کا ایک مومن کا شیوہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسیبتوں اور پریشانیوں میں سبر سے کام لیتا ہے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں پورا ہوا اسی موضوع کو لے کر ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی